اس کو کمیز کے ساتھ یو صاف کر لیتے ہیں جس سے قیمتی کپڑوں پر قیمتی کوٹوں پر بڑے بڑے دبے پڑ جاتے ہیں میں کہا تیل نہ ہوئے اب وہ تیل نہ لگائیں رنگ اس کا فک ہو گیا زرز ہو گیا اس کی آنکھوں کے اندر سے ویدی اترائی ماتھے پہ پسینہ آ گیا آپ یقین کریں کہ مجھے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ سور کا بچہ یہاں پہ کئی بر نہ جائے یہ مناظرہ ہو رہا ہے اب تیل کی سیجی سامنے پڑھئی ہے لا تیل ہو تیل نہیں لگا رہا آپ کی انفرمیشن کے لیے بتاتا جاؤ کہ جب مرزا کانیانی نے سن انیس سو ایک یہ دو کی بات ہے حضرت پیر بحر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو جب دعوت اپنے مذاکرے کے لیے موبائلے کے لیے دعوت لی اور کہا کہ دہار کے بارچائی مسجد جو ہے وہ مناظرے کا میدان ہوگا آپ بھی پہنچ جائیں میں بھی پہنچ جاتا ہوں حضرت پیر بحر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ہندوستان سے تقریباً دس ہزار سے بڑے بڑے علماء مشاہد پیرانِ اوزان ان کی قیادت میں اکٹھے ہو کے آئے اور لاکھوں انسان اس کے علاوہ ساتھ تھے پیر صاحب آکے بیٹھ گئے دیرہ لگ گیا تمام مقاصبہ فکر میں لوگوں نے ان کو اپنا قائد تسلیم کیا انتظار کرتے ہیں مرزا قادیانی نہیں آیا آخر مرزا قادیانی کا تان آیا اس میں اس نے کیا لکھا پیر صاحب میں نے آنا تھا لیکن میں اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے ساتھ سرحدی علاقوں سے بہت سے پتھان آ رہے ہیں یہ پتھانوں سے بہت شروع سے گرفتا ہے دوسرا نفتہ آپ کو بتاؤ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر انگریڈی میں بھی وئی آتی ہے اردو میں بھی وئی آتی ہے سنسکرت میں بھی وئی آئی ہے ہندی میں بھی وئی آئی ہے پنجابی میں بھی وئی آئی ہے عبرانی زبان میں بھی وئی آئی ہے اور مجھے اوصل زبان میں وئی آتی ہے جو مجھے زبان ہی نہیں آتی کہتا انگریڈی میں مجھے وئی آئی اللہ نے کہا I love you I am with you I shall help you God is coming with his armies to kill your enemies یہ وئی آ رہی ہے یہ وئی آ رہی ہے پنجابی میں وئی آئی پٹی پٹی گئی والا والا یہ پنجابی کی وئی ہے اور کہتا غسم 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 یہ وہ وئی ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی پریس نمبر پلاٹوس یعنی پلاٹوس یہ بھی وئی ہے حنیف وصی کرنسی نوٹ دو ہترے تن اکے یہ سب کس مرگئیوں کا مبارک ہر زبان میں وئی آئی ہے لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ثابت کر دے مرزے تو پسٹوں میں کوئی وئی نہیں آئی ہے پسٹوں میں کوئی وئی نہیں آئی ہے اب تیل وہاں پڑا ہوا ہے لا تیل وہ تیل نہیں لگا رہا میں کہتا ہوں میں صحیح کیا سی نا تو چھوڑا ہے تو مرزے ہی نہیں اگر تو مرزے ہی ہوگئے تو مرزے بھی جانے ضرور بن لے گا اب وہ پڑا بھئی لا تیل میں نے نہیں لگا نا اچھا میں نے کہا یہ بتاؤے مرزا قادیلی کمیز کے بڑن کیسے بند کرتا تھا کہنے لگے مجھے نہیں پتا تو دور پھڑے مو تیرے جمندہ بغیر تاجلی تبلیغ کرنا پھر نہ چاہیے وہ انہی لگا نہیں پتا سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح مودلانت اللہ علیہ نیچے والا بطل اوپر والے کارج میں اور اوپر والا بطل نیچے والے کارج میں حوالے کمیز میں دار کسی بردائی سے اس طرح بٹن لگا پھر کسی کے بس نہیں کیا بات کرنا پھر جی ہاں بٹن اس طرح لگائے آگے لکھا ہے کہ باز اتا ایسا ہوتا کہ نیچے صدری پہنی ہوتی صدری کے اوپر باسکٹ باسکٹ کے اوپر حضرت کوٹ پہنتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ کوٹ کا بٹن باسکٹ کے کاج میں اور ماسکٹ کا بٹن کوٹ کے کاج میں در فٹمو تیرے جمندہ کوڑیا اور دوستو میں سے یہ کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم مرزے کو نبی ماننا صرف ایمان کی توہین نہیں مرزے کو نبی ماننا عقل کی بھی توہین ہے کوئی سلیم التبا اور کوئی سلیم الکل آدمی کوئی پہیم اور ذکا آدمی مرزے کاجیانی کو نبی نہیں مانتا بہت گیا میں چلے بٹن لاؤا اس طرح کندر جی میں نہیں لونے تو میں کہا تو ہمیں کیوں کہہ رہے کہ اس پر نبی مانے تو اس کی ایک بات کو تو نہیں مانتا ہمیں کیوں کہہ رہے کہ اس پر نبی مانے لا بٹن میں کھڑا اللہ نے پچھا میں نے آج نہ کہا ہاں ہاں یہ چلائی ہونی چاہی ہے آنکھ سے کھڑا گوا میں اس کے پاس گیا اس کی میں نے اس کو چیک کیا میں نے کہا تھوڑا سا چل وہ چلا میں نے کہا تو بردہ ہی نہیں ہے اب میں نے اس کو کہا لگا ہے جی میں نے چورا لگا نا میں کہا میں تمہیں مجبوراں چورا کہہ رہے ہیں ورنہ تسی چورے نہ ہوئی بٹھتا رو یاد رکھیں چورے جو ہیں عیسائیوں کے نبی ہیں حضرت عیسی علیہ السلام اگر ہم انہیں نبی نہ مانے عیسی علیہ السلام کو ان کی نبوت پر ایمان نہ لائیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے عیسائیوں کے نبی سچے ہیں عیسائی خود جوتے ہیں مرزائیوں کو یہ فضیلت اصل ہے کہ یہ خود بھی جوتے ہیں ان کا نبی بھی جوتا ہے میں نے کہا میں نے کہا تمہیں مجبوراں چورا کہہ رہے ہیں چل درہ میں کہا چل کے دھار وہ دو تین قدم چلا میں نے کہا میں نے کہا کیا سمجھو مرزائی نے چورا ہے ٹھیک بھٹھتے اس پر کہلے جی ہنگی ہویا میں نے کہا یہ دیکھ لکھا ہے بچے کہتے ہیں حضرت عزیع مہود لانت اللہ علیہ گھر کی ساری چابیاں اکتھی کر کے اوزار بند کے ساتھ باندھ لیتے تھے تو جو دوروں باروں ہوندے سے نا بار کی تک یہ ہے کنجر تو جو دوروں ہوندہ سی تو چھنچن بھی یواز ہوندی سی چھنچنکا 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 تو سانو پتہ لگ جاندہ سی کہ ابا کنجر آگیا ہے تو چاپیاں بھی نہیں بنی ہوئے اور تو میں ہر کام دوروں ہوئے اُلٹ کرنا بیٹھ گیا بیتھا دوبارہ میں کھڑاؤ اب یہ مناظرہ ہو رہا ہے مجھے بتاؤ کہ پکڑنا مردعی کو مشکل ہے وہ کوئی قرآن و حدیث کا زور لگانا پڑتا ہے اس میں پھر کھڑا گیا میں نے کہا ایدرٹ اگر دفع ہو دفع ہویا میں جس سوفے تھے بیٹھا دی میں سوفا چیک کی تا کیندر جی ہونکی ہویا ہے میں کیا میں چیک کی تا کہ تم پیسے میرے سوفے اتنے پشافتے نہیں کر دیتا کھلنا گجیوں کے ہوں میں دبا تمیز نہیں گا پسیلت توجہ رکھیں انشاءاللہ یہ ساری زندگی کی یہ گفتگو آپ کے کام آئے گی یہ ساری زندگی کا حاصل مطالعہ اس کو آگے پھیلائیں آپ یقین کریں میں یہ مناظرہ پڑھایا اگلے دن ایک مرضہ ہی چھڑک پہ جا رہا تھا سکول کے آٹھ دس بچوں نے اتنے تو انہوں اس کو پکڑ لیا چاہیے دوسرے ساتھ مٹ گئے جوٹے سیدھے کرو دائیں بائیں میں ڈال پکڑا ہوا لوگ آگے کٹھے ہوئے کیا ہوا ہے اس نے کہا جی دیکھو مرزہ کو نبی مانتا مرزہ جوٹے اس طرح پہنتا تھا جو اس کی باپ نہیں مانتا لوگوں نے کہا اے کھوٹے لیا بچیا جوٹے سیدھے کر اس نے محلے میں قرائے میں تھا مکان تھوڑ کے باگ گیا کہ گاؤں میں میں نے پڑھایا وہاں کے بچوں نے پکڑ لیا بردیل جس طرح مرزہ لگاتا تھا اس نے راستر کھوٹ بیا کہا لگا جی میں اتنا بتمیز سے نہیں ہوں میں نے کہا یہ میں نے کامی شریف کیا پوچھے پوچھا ہے کہ مرزہ قادمی کہتا ہے کہ مجھے ایک دن میں سو دفعہ پشاب آتا ہے گنز بک کو ورڈ ریکارڈ کا کیس ہے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سمانے میں اٹیک بات تو ہوتے نہیں تھے کوٹھے پہ لیکنینے ہوتی تھی سو وری جندے ویچے موتر مارزہ سی اس علمان گلانی نے بڑی سکوس رات بات کہی کہ دیاری ویچے سو وری موتری میں مارزہ دیاری ویچے سو وری موتری میں مارزہ کہ مجھے دن میں کسی میں رکھوں ہاتھ ہم